ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریص سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلومی ہے کہ ہم ہر سنیچر کے دن سمجھے کہ صبح آٹھ یا نو بجے کی قریب قریب ہم ویڈیو ڈالتے ہیں آپ سب لوگ دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کا ٹوپک اور ہیڈک یہی ہوتا ہے کہ دار العلوب ندبت العلماء کے تعلق سریلیٹیر کوشن اینسر جو ہوتا ہے جو ساتھی سوالات کرتے ہیں ان کے سوالات کا جواب بھی دیتے ہیں اور بہت سارے ساتھیوں کے طرف سے ماشاءاللہ جزاکاللہ دعایا کلمات بھی آتے رہتے ہیں تو ان تمام ساتھیوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو آج ہم پھر آپ کے سامنے وحی دار العلوب ندبت العلماء کے تعلق سے جتنے بھی ساتھی سوالات کیے ہیں انہیں سوالات کے ساتھ جو ہم حاضر ہوں گے آج کی ویڈیو سمجھے کہ بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے اور بہت سارے ساتھیوں کا سوالات بھی ہیں تو چلیے ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے ایک بات کہہ دیں اور گزارش بھی ریکویشٹ بھی ہے کہ جو ساتھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کومنٹ ضرور کریں اور اپنے دوست احباب تک بھی شیئر کریں تاکہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو اور آخیر میں ہم آپ کو بہت اچھی باتیں بتلائیں گے ندوے کے تعلق سے یا ندوے کے برانچ کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں وہ باتیں ہم لاشت میں کریں گے پہلے ہم جو سوالات کو لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو بتلا دیں تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے مل جائیں تو چلیے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں اور ایک بات اور آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ کوشش کیجئے ویڈیو کو جو ہے مکمل طریقے سے دیکھیں پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں کوئی کنفیزن اس طرح کے کوئی سوالات نہ ہو یا کوئی اس طرح کی بات نہ ہو تو اس لئے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں سب سے پہلا سوال ہے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہی ندوی صاحب وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ کریں کہ میں سال دوہزار بیس میں انٹر کلاس بارویں پاس کی ہے اور تب سے میں کام کرتا ہوں آپ کی ویڈیو میں میں نے خصوصی میں داخلہ کے شرائط دیکھے تھے تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ندوے میں ایڈمیشن لینے کا مجھے بارویں پاس کیے چار سال ہو گیا ہے کیا میرا داخلہ ندوہ میں خصوصی میں ہو جائے گا ماشاءاللہ بہت پھر سب سے پہلی بات یہ خوشی کے بات یہ ہے کہ بہت سار لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں آج سمجھیں کہ سیوان سے ایک لیڈیس فون کی ہوئی تھی جن جمعہ کے دن کہ ہم آپ کے ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ آپ دار العلوب ندبت العلماء کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں تو میرے بچے کی میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے ندوے میں ایڈمیشن کر رہا ہوں عالم دین بناو اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ جو ہے فورت کلاس میں ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں پہلے نیت کو صاف کر لیجئے اور پکا ارادہ کیجئے یہ سہنہ ہو کہ جو ہے نیت ڈگمگا رہا ہو کہیں کہ نہیں بلکل ہماری نیت بلکل صاف ہے بہت خواہش ہے اور آپ کی ویڈیو میں دیکھتے رہتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے بہت سائے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے لوگ جو ہے جا رہے ہیں ندوے کے طرف اور بہت سائے لوگ اپنے بیٹوں کو عالم دین بنانے کے کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ یہ ساتھی سوال کیے ہیں تو دیکھئے آپ دوہزار بیس میں انٹر کیے ہوں یا دوہزار بائس میں تیس میں دوہزار انیس میں اس سے ندوے کو کوئی فرق نہیں ہے ندوہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ بندہ انٹر کیے ہوا ہے کی نہیں کیے ہوا ہے اگر آپ دوہزار بیس میں انٹر کیے ہوا ہیں بارمی پاس ہے تو آپ کا ایڈمیشن انشاءاللہ ہو جائے گا آپ پانچ سال کے اندر عالم بن سکتے ہیں خصوصے میں ایڈمیشن لے کے تو میری رائے ہے میری بھی خواہش یہی ہے کہ آپ وقت کو نظائر نہ کرتے ہوئے میری رائے ہے کہ پانچ سالے میں آپ عالم بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ سے دین کے خدمت دین کا کام بہر پور طریقے سے لے لے اس لئے کہ آج بھی آج کے دور میں اور ابھی بہت ضرورت ہے دین کی خدمت دین کے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے تو میری راہ ہے کہ آپ ایڈمیشن کرا لیں اور اس کے لئے سمجھے کہ ہم نے ابھی بات کیا ہے آج بھی آج ہم نے جمعہ کے دن میں بات کیا ہے تو ساتھیوں کہنا ہے کہ ابھی ندوے کا نیو ایڈمیشن کا اعلان نہیں آیا ہے تو ہو سکتا ہو کہ یہ ابھی اتوار سے جو ہے ندوے میں اقزام شروع ہو رہا ہے سالانہ یعنی جو سال کی آخیر میں جو اقزام ہوتا ہے وہ کل یعنی کہ اتوار کے دن جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے تو ہو سکتا ہو کہ امتحان ختم ہونے کے بعد یا امتحان کے بیچ میں ہی یہ اعلان آ سکتا ہے ایسے تو امید کم ہے کہ اس لئے کہ ابھی ندوے اقزام میں جو ہے بیزی ہے پیپر بنانا بچوں کا جو ہے پیپر جو ہے جیسے ہی امتحان ختم ہوگا مجھے امید ہے کہ اعلان فر سے آ جائے گا تو آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے اور آپ کو بتلا دیں گے کہ اتنے تاریخ سے آن لین فرم بھرا جاتا ہے آپ اس دن تیار رہیں اور جلدی سے فرم بھر لیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کا ایڈمیشن آرام سے ہو جائے گا بس ہلکی فلکی تھوڑی سی تیاری کرنا ابھی سے اردو وغیرے کی جو ہے بیسک جو چیزیں ہیں اس کو تیاری کرنا اردو کے اندر جو حروف ہیں کتنے حروف ہیں کتنے کیا ہے نہیں ہیں یہ بھی لکھنا شروع کرنا کتنے الفاظ ہیں اس کے یہ بھی یاد کرنا کچھ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں یاد کرنا تو انشاءاللہ آپ ندوے کے اندر ایڈمیشن کے لئے آپ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اور آپ امتحان میں بھی پاس ہو سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کا ایڈمیشن اور آپ کا داخلہ جو ہے سمجھے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا سوال سانتی کریں کہ حضرت آپ مجھے جانکاری دیجئے کہ خصوصی عالمیت کے درجہ دوم میں ایڈمیشن کا کیا طریقہ ہے دیکھئے خصوصی درجہ دوم اس میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو خصوصی دوم ہے تو آپ کو پچھلے مدرسے کا جس مدرسے میں آپ خصوصی اول کی تعلیم حاصل کیے ہیں اس مدرسے کا جو ہے سارٹیفیکٹ یا کچھ ہے آئی ڈی کارڈ یا کوئی پروف تصدیق نامہ یہ ساری چیزیں وہاں لگانا ہوتا ہے یہ مانگتا ہے دوسری بات دوسرا اپشن آتا ہے کہ آپ خصوصی اول میں دو ام میں یا سو ام میں لینا چاہتے ہیں کس کلاس میں لینا چاہتے ہیں تو وہاں اپشن آتا ہے تو اپشن کے بعد آپ کو وہاں کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کا فارم جو وہاں سمبٹ ہو جائے گا پھر آپ کے موالے میں ایسے جا جائے گا یہ پچھلی سال کا طریقہ تھا اس سال کیا طریقہ ہوتا ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے لیکن یہی شرائط ہے ایڈمیشن خصوصی دوم کے اندر اب اس سال کیا اپ ڈیٹ ہوتا ہے وہ آپ تھا انتظار کریں اور اعلان آنے دیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتلا دیں گے کیا اس میں شرائط ہیں کیا کیا چیزیں لگیں گے نہیں لگیں گے یہ سارے چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتلا دیں گے اس کے بعد ایک ساتھی کہا رہے ہیں کہ السلام علیکم مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے کہ ندوہ انوالی ڈی پی سائیڈ کب سٹارٹ ہوگا بی یعنی کہ ندوے کے ویب سائیڈ یہ کہا رہے ہیں کہ ویب سائیڈ کب سٹارٹ ہوگا دیکھیں ندوے کا ابھی ویب سائیڈ جو ہے اسٹارٹ نہیں ہوا ہے اس کے لئے ابھی ندوے کا اعلان آنا باقی ہے نیو ایڈمیشن کے تعلق سے دوہزار چوبیس پچیس کے تعلق سے ابھی ایڈمیشن کا اعلان آنا باقی ہے اس اعلان میں بتایا جائے گا کہ کس تاریخ سے ویب سائیڈ جو ہے اسٹارٹ ہوگا شروع ہوگا تو اسی تاریخ سے بچے جو ہیں آن لین فرم بھرنا شروع کر دیں گے ابھی سے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جیسے ہی اعلان آتا ہے ہم آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ آپ تک خبر پہنچ جائے گے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کہہ رہے ہیں کہ حضرت اگر کوئی شخص خصوصی سوم میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو کیسے ہوگا دیکھئے اگر آپ خصوصی سوم کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ظاہر سے بعد ہے کہ خصوصی اول اور خصوصی دوئم جو ہے کسی مدرسے سے پر کے آئے ہوں گے آپ تو یہ شرائط ہوتے ہیں اور جس مدرسے میں آپ خصوصی اول خصوصی دوئم کی تعلیم حاصل کیے ہیں اس مدرسے کا تصدیق نامہ سارٹیفیکیٹ یا کوئی ایسا پروف دکھائیے وہاں پر کہ ہم اس مدرسے میں رہ کے تعلیم حاصل کیے ہیں خصوصی اول خصوصی دوئم تو اس سال جو آپ کا خصوصی سوم میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے داخلہ ہو جائے گا بس آپ کے پاس سارٹیفیکیٹ یا کوئی پروف ہونی چاہیے وہاں ڈالنے کے لئے وہاں جو مانگتا ہے تصدیق نامہ پہلے مدرسے کا نام کہ اس سے پہلے آپ کس مدرسے میں خصوصی اول خصوصی دوئم کے تعلیم حاصل کیے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہاں مانگی جاتی ہے تو اس کو آپ تیار رکھیں تو آپ کا وہاں فارم جو ہے ایکسپٹ ہو جائے گا اور آپ کے موال پر میسج آ جائے گا اس کے بعد ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ خصوصی دوئم میں داخلے سے داخلے کے شرائط کیا ہیں دیکھئے خصوصی دوئم میں داخلے کے شرائط جو ہیں وہ ہی ہیں جو آپ خصوصی اول کس مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور آپ کے پاس سارٹیفیکٹ ہے کی نہیں ہے کوئی پروف ہے کی نہیں اس مدرسے کا تو یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ آپ کو وہاں دکھانے ہوتے ہیں لیکن اس سال کیا شرائط آنے والے ہیں اس کے لئے آپ ذرا انتظار کریں انشاءاللہ بہت جد ندوے کا اعلان آنے والا ہے تو اس میں ہم آپ کو پورے طریقے سے خلاصہ بتلا دیں گے کہ کس طریقے سے فارم بھرنا ہے اور کیا کیا چیزیں لگیں گے کیا کیا شرائط ہیں کس کلاس میں داخلہ لینے کے لئے یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میں بنگال میں مشکات پر چکا ہوں بخاری پر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ بنگال میں ہیں اور مشکات کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو مشکات کے بعد ترمیزی ہے سنون ابی دعود ہے مسلم ہے بہت ساری کتابیں ہیں تو یہ بخاری مسلم ترمیزی سنون ابی نسائی سنون ابی دعود یہ ساری حدیث کی کتابیں آلیہ رابیہ کے اندر ندوے کے اندر نساب میں شامل ہیں تو آپ کو ندوے کے اندر آنے کے لئے سمجھئے کہ پہلے یا تو آپ کسی مندرسے سے عالمیت کا کورس مکمل کر کے آئیے یا آپ اگر عالمیت کا کورس ندوے کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ندوے کے برانچ میں دو سال یا ایک سال کسی برانچ میں تعلیم حاصل کرنا ہوگا اور اس برانچ سے ندوے کے اندر عالمیت کا کورس مکمل کرنے کے لئے جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ ندوے کے برانچ میں کسی برانچ میں دو سال یا ایک سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد برانچ والے آپ کو خود ندوہ بھیج دیں گے اس لئے آپ کو گھمانی کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتو حیلنکہ حضرت دارو العلوم دیون سے دورہ حدیث مکمل کیا دارو ندبت العلماء میعربی عدب کے لئے کیا کرنا پڑے گا اور کس کس کتاب کا امتحان ہوگا اس کے لئے بھی انٹرکم ہونا ضروری ہے کیا انٹرکم ہونا ضروری ہے کہ مکمل حلمائی فرمائی ہے دیکھئے دارو العلوم ندبت العلماء کے اندر اگر آپ عربی عدب کے لئے اجمیشن لینا چاہتے ہیں اور عربی عدب کے اندر آپ اجمیشن لینا چاہتے ہیں خواہش مند ہے تو اس کے لئے آپ کو عربی عدب کے کتاب کے تعلق سے الادب العربی جو نام ہے اور جو آپ نے عدب عربی کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں اسے کے تعلق سے مختصر میں جو ہے سوالات آپ کو دیں گے اور آپ کو عربی سے عربی ہی جو ہے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا یا کوئی عربی آپ کو دے دیا اس کا ترجمہ کیجئے اور آپ کی مہارت اچھی ہے عربی سے عربی ترجمہ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے اگر آپ عربی کو اردو میں اچھے انداز میں ترجمہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کر دیجئے تو اس کے لئے انٹر کا ہونا بلکل ضروری نہیں ہے اس کے لئے صرف عالمیت کا کورس کسی مدرسے سے مکمل کرنا کمپرنسری ہے اور ضروری ہے اور اس کے لئے آپ کو وہاں ساریفیکیٹ یا کوئی پروف کوئی تصدیق نانو وہاں لگانا ہوتا ہے جب آپ فرم بھریے گا عربی عدب کے لئے تو وہاں فرم مانگتا ہے تصدیق نامہ مانگتا ہے پروف مانگتا ہے کہ آپ کس مدرسے سے عالمیت کا کورس مکمل طریقے سے کی ہیں تو وہاں اس کو دینا ہوتا ہے انٹر کا ہونا عربی عدب کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے اس کے بعد ایک ساتھ سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمد اللہ وبرکاتہ کریں کہ حضرت میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں انٹر کر جو آم اور ندرے کے خصوصی اول میں جو کتابیں ہیں الحمدللہ وہ میں اچھے سے پڑ چکا ہوں تو خصوصی دوم میں ہمارا داخلہ ہو جائے گا جی ہو جائے گا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن آپ کے پاس کچھ پروف ہونے چاہیے کہ آپ خصوصی اول کس مدرسے میں تعلیم حاصل کیے ہیں تو باقی اگر آپ انٹر کیے ہوئے ہیں تو آپ کا خصوصی دوم کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایک ساتھی سوال کرنا کہ حضرت ندوے کی ویب سائٹ کب شروع ہوگی دیکھیں ابھی وقت لائے گا ابھی تھوڑا سا ٹائم لائے گا اس کے لئے اعلان آئیں گے اعلان کے بعد دیکھیں کب شروع ہوتا ہے اس کے بعد ایک ساتھی سوال کرنا کہ مورانا صاحب خصوصی میں پوری قرآن حفظ کرائے جاتی ہے یا نہیں نہیں خصوصی کے اندر صرف تیسمہ پارا جو ہے امہ پارا جو ہے وہ جو ہے اس کے مکمل طریقے سے اس کے حفظ کرا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بچے اپنے خواہشے چاہے تو سورہ ملک ہے سورہ یاسین ہے سورہ رحمان ہے سورہ واقعہ ہے یا انتیسمہ پارے کے خاص خاص صورتیں ہیں چھوٹے مٹی صورتیں ہیں وہ اگر یاد کرنا چاہے تو یاد کر سکتا ہے لیکن خصوصی والوں کو تیس پارا جو امہ پارا جو ہے وہ یاد کروا دیا جاتا ہے حفظ مکمل طریقے سے اس کے بعد کر رہے ہیں کہ حضرت ندوے کے خصوصی میں داخلہ کی آنلین فارم فیل اب کب سے ہوگا لیکن ندوے کے خصوصی فارم جو ہے ابھی بھرنے کے لئے ابھی اعلان نہیں آیا ہے تو آپ گھبرائیے نہیں انشاءاللہ شہیبرات سے پہلے یا شہیبرات کے بعد آ جائے گا لیکن ہمزان سے پہلے پہلے ہی آئے گا تو آپ کو ہم آنے کے ضرورت نہیں ہے جیسے ہی آئے گا ہم آپ کو بھیج دیں گے اور آپ کے ساتھ ہم جو ہے شیئر کریں گے میڈیویں بتلائیں گے کہ کس طرح سے فارم بھرنا ہے کس تاریخ سے بھرنا ہے کس کے کیا ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے اس کے بعد ساتھ سوال کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ حضرت خیریت سمجی الحمدلاللہ کا شکر اللہ کرم ہے حضرت ہمارا سوال آپ سے یہ تھا کہ ہم ابھی کالج میں زیر تعلیم ہیں ہمارے پاس کالج کی ٹی سی اور ایڈمیٹ کارڈ نہیں ہے تو کیا ہم اپنے باروی کلاس کی ٹی سی لگا سکتے ہیں اور لین فارم میں پھر بعد میں جب دارو لڑوں میں ٹیسٹ ہوگا اس وقت ہمارے پاس کالج کی ٹی سی آ جائے گی تو ہم وہاں جمع کر سکتے ہیں جی اگر آپ کے پاس ٹی سی اگر ہے باروی کلاس کی ٹی سی اگر ہے تو آپ آن لین فارم میں وہاں لگا سکتے ہیں اس کی اجازت ہے پرمیشن ہے پھر اس کے بعد وہاں ٹی سی وہاں جمع کر دیجئے گا تو اگر آپ کے پاس ایڈمیٹ کارڈ نہیں ہے یا ٹی سی ہے یا ایڈمیٹ کارڈ ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے تو آپ وہاں لگا سکتے ہیں ایڈمیٹ کارڈ اگر ہے تو لگا سکتے ہیں ٹی سی اگر ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ کا جو ہے فارم جو ہواں ایکسپٹ ہو جائے گا پھر آپ جب نظبہ پہنچئے گا مان گئیں گو وہاں ٹی سٹ ہوگا وہاں چیک کرے گا کہ واقعی میں بندہ آیا ہے صحیح سے اسپول میں رہا یہ ساری چیزیں Surah چیک ہوتی ہے اتناکہ نے نہیں لیا جاتا ہے بازابطے ایکORA کونٹر بنایا جاتا ہے کہ جو ہے کمپورٹر لے کے بیٹھتے ہیں وہاں چیک کرتا ہے کہ یہ واقعی میں پاس ہے کہ نہیں پاس آٹ ہے وہاں سے یہ ساری چیزیں ایکس کا خیال لکھئے گا دھوکہ دھری نہ ہو جیسے لئے اگر واقعی میں آپ کے پاس ہے ایڈمیٹ کار یا ٹی سی تو آپ آرلین فارم میں لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اتنے سارے سمجھے کے ساتھی کے سوالات تھے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کے سوالات کے جواب اچھی طریقے سے مل گئے ہوں گے اور اگر اچھی طریقے سے مل گئے ہوں گے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں جزاک اللہ یا شکریہ ماشاءاللہ جو بھی لکھنا چاہے دعای کلمت لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات و ندوی کے تعلق سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں سوالات کر سکتے ہیں آپ فون بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ ضرورت ہو تو فون بھی کر سکتے ہیں آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں ایک چیز اور بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں سیدنا بلال کے بارے میں کچھ بتلائی ہے کیا اس کے ایسا مدرسہ ہے نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ساتھی نے ویڈیو بھیجا ہے سیدنا بلال کا جو سمجھے کہ بہت ہی زبدست اور اچھے انداز میں سمجھے کہ الویدائی پرگرام ہونے جا رہا تھا اس کے ویڈیو ہم کو جو شورٹ میں کسی نے ہمارے ساتھی نے بھیجا ہے تو میں آپ کو دیکھنا رہا چاہتے ہیں دیکھیں کی کیا زبدست طریقے سے یہاں نظام چل رہا ہے اور الویدائی پرگرام کا جو ہے نشست ہونا وہ نے یہ دیکھیں طلبہ کس طرح سے آ رہا ہے ماشاءاللہ کیا زبدست طریقہ ہے یہ الویدائی پرگرام اخضائی پرگرام کا جو ہے جو ہے آپ کو دیکھنا رہے ہیں جو پیچھے جو آپ مدرسہ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسہ ہے ماشاءاللہ زبدست مدرسہ ہے کھانے پینے کا انتظام بھی اچھا ہے بہت ساری چیزیں ہیں فسلیٹی اچھی بھی ماشاءاللہ مزید بھی ماشاءاللہ زبدست طریقے سے بنائے گئی ہیں اب مزید کی اندرونی حصہ دیکھئے جہاں پر جو ہے سمجھے کہ الویدائی پرگرام کے جو ہے نشست رکھی گئی ہے اور جو طلبہ جو آ رہے ہیں یہ طلبہ یہاں سے ندوہ جا رہے ہیں یعنی ان کا آخری سال تھا یہاں سے یہ جو ہے ندوہ جائیں گے تو ان کا آخری پرگرام ہے آخری نشست جس کو الویدائی پرگرام کر دی تو یہ طلبہ جو ہے ندوہ جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبدست منظر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ تھا سیدنا بلال جو آپ نے دیکھا بہت ہی زبدست بہت ہی لا جواب مدرسہ ہے اور مزید اتنی خوبصورات مدرسے کی صفائے سترائی بچے کا نظام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اگر آپ بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں یا آپ خود وہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کرا سکتے ہیں ایڈمیشن آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا اس کے لئے پہلے آپ کو پہنچنا ہوگا اور پہلے پہنچنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کچھ شرائط رکھ دیتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں پہلے پہنچنے گا اور ایک ساتھ ایک بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں دوستہ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں بہت فائدہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے آج ایک عورت جو ہم نے بتایا تھا پہ شروع ہی بتلایا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہونا تھا کہ سیوان کے ایک لئے لیس فون کر رہی ہو ہم نے آپ کے ویڈیو کو دیکھا ہے اس میں آپ بتلایا مدوے کے تعلق سے میری بھی خواہش ہے کہ اپنے بچوں کو علم الدین بناؤں کسی مدرسے بھی ایڈیویشن کراؤں ہم نے ان کو بتلایا کہ فلا فلا مدرسے بھی ایڈیویشن کرا سکتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اپنے تک محدود نہ رکھیں دوستہ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ کے موال میں جتنے بھی گروپ ہیں اسلامی گروپ ہیں یا کوئی بھی گروپ اس میں آپ سین کرتا ہے بھیج دیں تاکہ ان کو کچھ فائدہ ہو آپ کے ذریعے سے کسی کو فائدہ ہو جائے تو اپنے تک محدود نہ رکھیں شیئر کرتے رہیں تو چلیئے ہم اجازت دیجئے پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ تھینکیو اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہو تو آپ سوالات کر سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں اور ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ